ہیلو دوستوں آج ہم آپ کو لے کر آئے ہیں بھارت کے مشہور سہر سپنوں کی نگری یعنی ممبئی کی طرف جب ممبئی کا نام آتا ہے تو نئے ٹرینڈز اور نئے فیشن کا نام تو آنا لازمی ہے تو آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں بہترین چیپ این بیشٹ مارکٹ کی طرف جس کا نام ہے فیشن سٹریٹ یہ سٹریٹ آپ کو چھتپتی سیواجی ٹرمینل سے واکنگ ڈیشٹنس پہ مل جائیں گی آپ چاہے تو قیب یا آٹو بک کر کے بھی جا سکتے ہیں یہاں پر یہاں کی ٹائمنگ صبح گیارہ بجے سے لے کر رات کے دس بجے تک ہے اور فیشٹیول سیجن میں یہ بارہ بجے تک بڑھ جاتی ہے یہاں پر دن بھر دیسی بھی دیسی ٹورشٹوں کے علاوہ لوکل لوگوں کا جمعورہ لگا رہتا ہے بات کسی فیشنیبل ٹرینڈ کی ہو یا کم بجٹ کی سٹریٹ مارکٹ ہر معنی سے بہتر ہوتی ہے تو چلیے آج ہم آج شروع کرتے ہیں اور آپ کو پورا مارکٹ گھوماتے ہیں اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ویلوک سویس سلطان آج ہم آپ کو لے کر آئے ہیں ممبئی کی فیمس مارکٹ فیشن شٹریٹ پر جو کافی زیادہ فیمس ہے یہاں لیڈیز کے علاوہ جنس آرٹیکل بھی آپ کو کافی اچھے مل جائے گے کافی سستے لے جائے گے لیکن آپ کو چونہ بھی لگ سکتا ہے کیونکہ یہاں دام کافی زیادہ بتایا جاتا ہے اس کے بعد کافی سستہ دیا جاتا ہے تو آپ یہاں بارگیننگ جرور کریں تو دوستو اگر اس ٹاپنگ کا نام آتا ہے تو سب سے پہلے آورتیں کافی زیادہ محلائیں جو ہوتی ہیں وہ کافی زیادہ خوش ہو جاتی ہیں اور اگر فیشن شٹریٹ کی ممبئی کی بات کی جائے تو یہ کافی سستی کافی اچھی مارکٹ ہے لیکن یہاں بارگیننگ کرنا جروری ہے تو آج ہم کمپلیٹ ویلوگ میں آپ کو ٹور کرائیں گے فیشن شٹریٹ کا ممبئی کا آشکل ہم لوگ ممبئی ٹور پہ ہیں فیشن شٹریٹ کے بارے میں بتاتا چلوں یہ کتپات پہ لگنے والی کافی پرانی مارکٹ ہے ممبئی کی اور کافی بہتری میں جہاں پر آپ سستے مدے آرٹیکل خرید سکتے ہیں یہاں پر اتر پردیش بیہار کے لوگوں کی دکانیں کافی زیادہ آپ کو مل جائیں گی اس کے علاقے کیسے پہلے دکان پہ آ چکے ہیں بھائی کے یہاں بڑی ہاں آرٹیکل ہے کسے کیا کہتے ہیں گل فام بھائی ائر فورس بولتے ہیں ائر فورس نائکی ائر فورس کا جوتہ آپ کو یا کتنے ریڈ میں مل جائے گا پائی انڈیٹ کا ملے گا پائی انڈیٹ کا مل جائے گا یہاں پائی آئی دیکھے گا ایر سارے پانسو چھے سو میں آپ کو کافی اچھے اچھے جوتے اندر کی طرف یہ سب سارے پانسو کریم میں لے لو بھائی گھوم موت یہاں پہ سارے پانسو کریم میں دیکھئے یہاں پر جورڈن کے جوتے اس کے علاوہ کافی اچھے اچھے جوتے صرف آپ کو پانسو میں مل رہے ہیں جو کہ کافی بڑیاں ہیں کافی اچھا ہے یہاں کا کہ آرٹیکل آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کو ادر جنگوں پہ ایک ہزار دیر ہزار میں ملے گو سب چیز ملنے والی نے یہ جلدی ہے دیکھ میرا من کا لینے گا کوئی بات نہیں میں بتایا آپ کو لاشتی بتایا اس کو ہزار بیشنے گا آپ کو آج پر دیر ہزار دیر ہزار تو کبھی بھی آگے نہیں نہیں بھائی دونوں میں ایک ہی بھو گئی یہ سامنے جوتے آپ کو دکھ رہے ہیں یہ سامنے جوتے آپ کو دکھ رہے ہیں یہ سامنے جوتے یہ پانسو کی ریٹ میں آپ کو مل جائیں گے اوپر سے نیچے تک اس کے علاوہ چارتوں کی رینج میں یہ لوفر مل جائیں گے جو کہ کافی سستے ہیں جیسا نام ہے اس کا فیسن سٹیٹ یہاں پر کافی سستی چیزیں آپ کو مل جائے گی اور زیادہ اپنے اتر پردیس و بیہار والوں کی دکانیں یہاں پر ہمیں مل رہی ہے تو ایک طرح کہہ سکتے ہیں اوپی والے کہیں کم نہیں ہیں یہاں سے لے کر دوبائی سعودی امریکہ تک پہنچ گئے ہیں اس کے علاوہ کافی اچھے اچھے آرٹیکل ہے تو یہاں پر آپ گل فارم بھائی کی دکان پر آ کر شاپنگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کافی اچھے اچھے ان کے پاس آرٹیکل یہاں پر آپ کو مل جائیں گے تو دوستو آپ کو ہم دکھاتے چلیں فیسن سٹیٹ کے اندر دیکھئے ٹی شٹ کی کافی دکانیں ہیں یہاں پر دوستو سے لے کر پان سو تک کی اچھے ٹی شٹ مل جائیں گی یہاں پر سو دوستو روپیے میں کافی بڑی ہاں بڑی ہاں پرس بھی مل جائے گی اس کے علاوہ ایئرنگز این گلے کی لوکٹ بھی یہاں سو دوستو تین سو روپیے مل جائیں گی یہ دیکھئے موجے کی دکانوں کی طرف ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں یہ ہنڈرڈ میں تھری پیس کوئی بھی لے سکتے ہیں یہاں پر اینی ون تو دیکھئے کافی بڑی ہاں بڑی ہاں چچانے موجی یہاں پر روڈ کھے گا یہ والے کیا رینج میں ہیں یہ شوٹ موجے ہیں یہ ہنڈرڈ میں تھری پیس مل جائیں گے آپ کو تو کوئی بھی اس میں سے ہنڈرڈ میں یہ چھوٹے والے بھی یہ سب اندر پاہ جاتا ہے یہ سب سو میں مل جائیں گے یہ بچوں کا بھی ہے اچھا بچوں کا آرٹیکل بھی ہے یہ کتے میں ہے آپ کے بعد یہ آپ کو آئے گا آپ کے بعد اچھا یہ بتائیے پیسن شٹریٹ پیماز کیوں ہے کیوں کہ یہاں ہر کسیم کی کپڑیں جو مل جائیں گے جی بہر جاؤں میں زیادہ ہی پیسے لگے گا یہاں پر کافی سستے سامان مل جائیں گے سب کسیم رکھنے ساتھ لیتے ہیں مول بھاو کر سلیتے ہیں لیاز مل جاتا ہے لیکن یہاں کبھی کبھی یہ جنتہ سننے میں آتا ہے جنتہ کو زیادہ دام بتا دیا جاتا ہے کافی زیادہ بتا کے لیے اچھا اسے بارگین بجار ہے بارگینن کے بجار ہے جب یہاں ہیں بارگینن ضرور کریں بارگین نہیں ہوتا ہے جیسے ہم آپ کو بیٹھ سو بتا دیئے ہیں سوہ سمدے دیئے ہیں اچھا سوہ سمدے دیئے ہیں اچھا آپ کو تین سو بتا دیئے بھائی سکرٹے دیں ہی تکتے ہیں ایسا ہوتا ہے ٹھیک چاچہ بہت بہت دنے واد اور آپ کو یہاں پر ہم گھڑیاں دکھاتے ہیں بیترین بہترین گھڑیاں مل جائیں گے یہ جو گھڑیاں لگی ہیں یہ دیئے سو روپے میں آئیں گے دیئے سو میں یہ چپلے آ جائیں گے اتنی سستی چپلے تو کار کھانے کے پاس بھی نہیں ملتی ہیں اور بھائی ویسے بھی باندھا کر رہنے والے ہیں تو ان کے بغل کانپور میں چمڑے کا بڑا کام ہوتا ہے بہت بڑا کام ہوتا ہے تو اس کے لئے والی چپلیں کتنے کی بھائیں دیڑھ سو دو سو وہی رینج ہے ادھر دیڑھ سو سے دو سو کی رینج میں آپ کو چپلیں کافی اچھی اچھی مل جائے گی یہ ایسا میں نے نام سنا تھا بھائی یہ کتے کا ہے تین سو روپے تین سو روپے میں بہن اسے کیا بلتے ہیں پینسل یہ پینسل والی ہے میں اس کا نام بھی نہیں لے پا رہا ہوں پینسلین اس کے علاوہ مجھے اچھی لگ رہی ہے یہ والی ہے کتنے کی ہے تین سو روپے میں موڈلنگ کرنے کے لئے آپ لوگ لے جا سکتے ہیں اگر وائف کو دلانا ہے گل فین کو دلانا ہے آپ کافی اچھے سے اس کو دلا سکتے ہیں یہ سب یہ ہے کیا رینج میں ہدھر والی پڑھ والی ہے یہ سب 200 والا محال ہے اس کے علاوہ یہ جوتے آگیا ہیں یہ کیا رینج میں ہے بھائی 400 ہے 500 ہے اگر ایمپورڈٹ لیتے ہیں آئیس ایڈپ پہ آئی ایمپورڈٹ لیتے ہیں اب اس سیون ہنڈڈڈ یہ سیون ہنڈڈڈ میں آپ کو پڑھ جائے گا ایمپورڈڈ والے اس کے علاوہ یہ یوپیوما کا ہے 400 کا یہ بلیک والا یہ بلیک والے جوتے بھی آپ 400 ملے گے لیکن کافی سستی اور کافی بڑی ہاں مارکٹ ہے تو آپ یہاں آئیے تو یہاں آکر اس کے علاوہ اس کے چر کی کوپی بھائی دکھا رہا ہے یہ کتنے کی ہے 400 400 میں آپ کو مل جائے گی اس کا کافی کوالٹی کیسی ہوگی ایک نمبر کوالٹی فل فلیکس کر سکتے کر کے دکھاؤ کپڑے جیسا دیکھئے بھائی فلیکس کر رہا ہے کافی زیادہ فلیکس کر سکتے ہیں تو اب آگے کی طرف اور دیکھئے یہاں پر آپ کو ہیڈ ڈرائر مل جائیں گے اس کے علاوہ ٹریمر آپ کو کافی اچھا اسٹریٹنر مل جائے گے فیسن کے اسٹائلنگ کی جتنے بھی چیزیں ہیں اس اسٹریٹ پہ آپ کو مل جائے گی یعنی کمپلیٹ پیکیج ہے آپ کے اسٹائلیس ہونے کا اور یہ دیکھئے لیڈیز گارمنٹ کافی بڑی ہاں بڑی ہاں اچھے اچھے یہاں پر آپ کو مل جائیں گے صرف 400 سے 500 روپیے میں بہترین بہترین لیڈیز گارمنٹ ہیں شورٹس ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں سامنے کی طرف جیکٹس ہیں تو کل ملا کر یہ کہہ سکتے ہیں لیڈیز اور جنٹس دونوں کے لیے مارکٹ کافی اچھا یہ دیکھئے ٹک ٹوکر ہیں یوٹیوبروں کے لیے بھی کپڑے یہاں پر کافی اچھے اچھے آپ کو مل جائیں گے یہ دیکھئے یہ آلہ آرٹیکل کافی زیادہ سندر لگ رہا ہے سامنے کی طرف اور یہاں پر آپ کو بیک بھی مل جائے گا پرفیومز بھی مل جائیں گے ایسے سریچ کے معاملے میں کافی بڑی ہاں مارکٹ مجھے یہ لگ رہی ہے اور یہ دیکھئے چین ہاتھ میں پہننے والے بینڈ یہ پچاس روپے سے لے کر تین سو روپے تک کوالٹی کے حساب سے آپ کو یہاں پر مل جائیں گے اور یہ دیکھئے رنگز یہاں پر لگی ہوئی ہے رنگز بھی کافی بڑی ہاں بڑی ہاں یہ سو روپے اور دو سو روپے میں آپ کو یہاں پر مل جائے گی یہ دیکھئے بلیک بلیک رنگز لور کے لیے تو کافی بڑی ہاں پلیس یہ ہے اس کے علاوہ کی چینز یہاں پر مل جائیں گے جو کی پچاس روپے سے لے کر دھائی سو روپے تک ہیں الگ الگ کوالٹی کے تو یہ بھی کھری سکتے ہیں بھی اس ٹیٹ پر کارگو تھری پور شوٹ کارگو تھری پور شوٹ کھیے دیکھئے ہمارے پیچھے کارگو تھری پور شوٹ لگے ہیں تو اب یہ فیصل بھائی ریڈ بتائیں گے فیصل بھائی یہ ریڈ بتانا شٹار کریے ہاف پینٹ کوئی بھی لے ساڑھے تین سو روپے جو پسند آئے آل 350 ہاف پینٹ ہاف پینٹ ان کے پاس ہے اور دیکھئے میں آپ کو دکھاتا چلوں ادھر تے یہ فیل پینٹ 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 ہاف پینٹ بھائی بھائی یہ جو فیل پینٹ آپ کو یہاں پر ویڈیو میں دیکھ رہی ہے اس کی پرائز 500 ہے اور جو ہاف دیکھ رہی ہے اس کی کیا پرائز ہے 350 کی ہے تو کافی بڑی سن شٹیٹ کافی بڑی ہاں مارکیٹ ہے جیتا ہمارے سامنے دیکھ سکتے ہیں کافی اچھے اچھے کافی سستے سکتے اگر آپ چیزیں خریدنا چاہ رہے ہیں یا ممبئی آکر ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں جو چیزیں آپ کوئی اوپی بیہار میں کافی مہنگی ملے گی وہ یہاں پر کافی سستے ملے گی لیکن آپ یہاں بارگیننگ سلطان نام سے دکان پھولی سلطان نام سے فیما یہاں پر اپنی گریجویشن کمپلیٹ کرنے کے پر کافی اچھی دکان ہی ایشان بھائی ہم پہلے پیتن اسٹریٹ کے بارے باتائیے ہمیں اسٹریٹ بڑی ایسا مارکیٹ جو کہ پورے اسیا میں سب سے بڑا ہب مارکیٹ مانا سسطا مددہ اور مال ملتا یہ اسیا سب سے بڑی سٹریٹ مارکیٹ ہے کافی سسطی چیزیں جو آپ مہنگی ملے گی یہاں پر کافی سسطی ملے گی سوچھ سوچھلیے سمجھان بھائی سمجھانتے ہیں ان کی شاپ نمبر 46 شاپ نمبر 46 47 بھائی شاپ اچھا 46 & 47 ایسان بھائک ہے تو ایسان درسکوں کو کچھ بتائیے بڑی جیسا یہ جو شرد ہوتے ہیں یہ برینڈ فرس کپی شرد ہوتا ہے آپ ایسا شاک پرائز رہے گا برینڈ کا اوڑجنل لینے جائیں گے تو یہ چھبیس سو سے سٹارٹن ہوتا ہے مور دن تو تاؤزن سے سٹارٹن ہوتا ہے اور جو کپی شرد جو ہر کسٹمر برینڈ نہیں پریفر کر سکتا ہے ہندوستان کے اسی پرسنگ آبادی گریب تپکے ہیں یہ پورا برینڈ دے گا بٹن تک نام مینشن دے گا برینڈ کوپی کا اس پر یہ دکھئے اس پولو رہے گا یہ ہم لوگ لاس لاس پرائز یہاں پر بہت زیادہ ہوتا ہے یہاں پر بہت زیادہ ہوتے ہیں لوگ آتے ہیں یہاں پر بارگنگ کرنے کے لیے یہ بارگنگ مارکٹ سے فرموس ہے یہاں پر ساڑھے آٹھ سو نو سو ہم اس کو بولتے ہیں جو کی لاس پرائز لوگ کم کرا کرا کے ہم اس کو لاس ریڈ آپ کو 400 تک جے سکتے ہیں 400 جو کی کوپی شرڈ 400 تک جے جاتا ہو اور جو نارمل شرڈ ہوتے ہیں لوکل شرڈ جیسے یہ گوہ بیچے والی شرڈ بولتے ہیں یہ گوہ بیچے والی جو شرڈ ہے چونکہ ہم لوگ عدیہ پہجاباد کے رہنے والے ہیں تو عیشان بھائی ادھر والا بتائیے یہاں بہا کافی چمکدار آپ کا آئٹم دیکھ رہا ہے یہ جو آٹیکل ہے یہ ایزا جو ینگ سکر پہنکے ابھی لڑکے آج کل دبل پوکٹ کے شرڈ ہے ہاں دبل پوکٹ کے شرڈ ہے اس کو بولتے ہیں کارگو شرڈ اس میں جو کلرز ہوتے اس میں کافی اچھے اچھے آپ کے پاس کلرز ہے جو کلرز ہے یہ ہونی نمیدھ کرنی اس پھلے ہی ہے یہ ہے اس کے علاوہ ڈھی جو حررہ کو پہتے ہیں یہ سکتے ہیں کمالے تیسان بھائی فکر یہ ہے ویچی گل کامنٹ کرنے والا بيت اس کے علاوے یہاں کوپی شرٹ کا کلیکشن آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے پاس لویس فلیف ملے گا ایلن سولی ملے گا اور برینڈ میں لویس فلیف، ایلن سولی، جیک این جونس یہ ساری برینڈ آپ کو ایبیلیبل ملے گا اس کے علاوے یہاں ہیشان بھائی کے ہاں چکڑا شرٹ اس کے علاوے نارمل شرٹ اس کے علاوے فنکی لک ابھی یہ جو نیا دیوالی میں اگر آپ ٹکٹوکر ہیں تو ٹکٹوکر ہے ان کے یہاں کے دوسرا آرٹیکل جو ہے کافی الگ دکھ رہا ہے جیکٹس ہو گیا ہے ڈینیم جیکٹس یہ ڈینیم جیکٹس ایشان بھائی کے ہاں یہاں دیکھئے یہ ہے کتنا ریٹ ہے یہ سب کالٹی کیا بارگیننگ پوچھیں گے تو بارہ سو چودہ سو ایسا بولنے گا نہیں بارگیننگ والے میں تو ہمارے کسٹمرز کو آپ ہمارا والے ریٹ بتائیے یہ آپ کو لاس لاس یہاں پر مل جائے گا پانس سو چھ سو کے رینج میں اس کے علاوہ یہاں کی وائٹ شرڈ کافی اچھی یہاں پا دیکھ رہی ہے اس کے علاوہ سب سے زیادہ جو ٹکٹوکر ہیں یوٹیوبر ہیں یا جو ڈانس وانس کرتے ہیں ان کے لئے سارٹن کا کپڑا کافی اچھا ہے چکنا چھونے پر لگ رہا ہے اگر آپ کو سادیوں میں بھجپوری ڈانس کرنا ہے تو اسے جرور لے کر جائیے اور یہ ہے ورسٹی جیکٹ اور یہ ایشان بھائی دکھا رہا ہے آج کون سا جیکٹ یہ اس کو بولتے ہیں ورسٹی جیکٹ ورسٹی جیکٹ ڈانسر لوگ ہی پہنتے ہیں ہپوپ پیٹن کیلئے لوگ پہنتے ہیں اس کو بہت زیادہ یوز کرا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں ورسٹی جیکٹ اور یہ جو پیچھے لگا ہوا یہ کیا آٹی کا ہے یہ کیا رپرائز میں ہے یہ آپ کو چھ سو روپے میں آ جائیں گے چھ سو روپے میں بغیر بارگیننگ کا ایشان بھائی ایک دم جنوین ریڈ بتا رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ دیکھتے ہیں چیکٹ شیٹس کا کلیکشن ان کے پاس کافی بہترین ہیں دوسری چیز آگے کی طرف ہمیں لے کر چل رہے ہیں اس کے علاوہ یہ دیکھیں ایک چیز ہمارے پاس مل گیا ہے اندر آو اندر آو بھائی اندر آو تو بھائی ایک بہت گجب کی چیزیں دکھ رہی ہیں یہ کیا ہے چھپری پیٹن چھپری پیٹن تو اب یہ اوپی کے لگ رہے ہیں ہمیں تو یہ چھپری پیٹن چھپریوں کو بیٹھاتے ہیں تو چھپریوں کو بارے میں آپ کچھ بتانا چاہیں گے بھائی میں کچھ نہیں بتا سکتا ہوں یہ چھپری پیٹن کی شیٹ ہے ہمیں مل گئے کافی ان سے ہیلپ ملی یہاں کے بارے میں جاننا ہے ہمیں بتا ہے پرسنڈ سٹیٹ میں میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کبھی کبھی لڑ بھی جاتے ہیں کسی کو بارہ سو کی شیٹ پکڑا دی جاتی کسی پندہ سکتے ہیں بیہاروالے جو اپنے اتر پردے سے جنالوجہ جکارت کی اس کے بارے مجھے کچھ بڑے بڑے یہ پہلے کیا ایسا تھا لوگ جن کو نہیں نالجھ تھا کہ یہاں پر بارین بہت زیادہ ہوتا ہے جو کہ شاپ پر اپنے جانتے ہیں یو پی میں اور ہر جنگہ کیا ریٹ جات دکان پر رہتا ہے پانسو چھے سو روپے کومن رہتا ہے تو وہاں پر لوگ لے لیتے ہیں اور یہاں پر یہ تین سو ساڑے تین سوالے چیز جب لوگ زیادہ بتاتے ہیں تب بھی یہاں پر کبھی کبھی کوئی فز جاتا تھا پانس سو میں بھی بگ جاتا تھا چھے سو میں بھی بگ جاتا تھا ایسا رہتا تھا لیکن آپ اتنا موڈنیشن آ گیا کہ ابھی کوئی ایسا نہیں ہوتا ہے ابھی اتنی زیادہ بارگنگ ہوتی یہاں پر شلڈ کبھی دو سو دھائی سو روپے آ کے لوگ بول کے جاتے دن بر میں پہلا تھا کہتے ہیں بارگنگ مارکٹ کا اس کا نام فیشن اسٹری نہیں بارگنگ مارکٹ بارگنگ مارکٹ کے ہی نام سے ہی جانا جاتا ہے لیکن میں نے ایک چیز یہاں پر دیکھی نوٹس کی میں تو لکنو اس کے علاوہ میں کئی شہروں میں گھومتا رہتا ہوں یہاں ایک چیز نوٹس کی جو فیشن کے آرٹیکل ہیں یہاں کافی بیشت ہے فیشن آرٹیکل یہاں پر ایسا ہے جو کی پورے مہاراست میں جب پورے بمبائی پورے انڈیا میں بولو تو اگر فیشن کی کوئی چیز سٹارٹ ہوتی ہے تو فیشن سٹیٹ سے ہی ہوتی ہے یہ چیز ہے فیشن سٹیٹ ہم بھی میں یو پی سے ہی بلانگ کرتا ہوں لیکن جو فیشن یہاں پہ آ گیا اس کے بعد ایک سال کے بعد وہاں پہ پہنچتا ہے ابھی میں نے ایک شہرڈ کھری دیا جو ایشان بھائی بیش چکے ہیں ایک سال پہلے ویل ویڈ کا شہرڈ اس کو پہلتے ہیں ہاں پہ کوروٹرائز شہرڈ جو کہ ہم لوگ کرونا کے پریئر سے پہلے ٹائم ہو دیچ چکے ہیں تو جو فیشن یہاں ایک دیڑ سال پہلے چل جاتا ہے وہ پھی دیرے دیرے اتر پردیس اور بیہار میں تو اور لیٹ پہوستا ہے دیکھ چیز ہے اگر آپ یہاں آپ رہتے ہیں نہیں بھی رہتے تو آپ اپنے دوستوں سے بھی مانگا سکتے ہیں اس کے اعلیٰ ایشان بھائی آپ کو ملی گئے ان کا نمبر میں آپ کو منشن کر دوں گا تو ان سے آپ آرڈر بھی کر سکتے ہیں فیشن سٹیٹ میں شاپ نمبر ہے نیو 46 اور 47 اور نیو نمبر ہے 12 اور 13 جو کی نیو نمبر سے یہاں پہ جانا جاتا 46 اور 47 فرنٹ آف بس سٹاپ ہوتاتما چوک اور یہ بتائیے مومبائی کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے درشکوں سے مومبائی میں مومبائی میں بھائی یہ مومبائی سپنوں کی نگری ہے دوست یہاں پہ جو آئے ہر چیز اگر اچھے سے چلتے رہو روپتی بھی بن سکتا روڈپتی بھی بن سکتا یہاں پہ تو ہمارے جو درشک تو جو ہمارے درشک تو عشان بھائی ہمارے درشکوں سے کیا کہنا چاہیں گے یہ جو کی ہمارا جو چینل ہے ہمارے دوست سلطان بھائی کا چینل ہے جو کی آپ لوگ اس کو ضرور سسکرائب کرو جو نہ کرو بلوگ بھی سلطان کے نام سے جو کی ہر چیز آپ کو نئے نئے دے اپڈیٹ ہر جنگہ کا ملتا رہے گا چاہے وہ یوپی کا ہوئے چاہے بومبے کا ہوئے مہاراست کا ہر کونے کونے کا آپ کو ہر جنگہ کا نیو چیز آپ کو آلٹیکل ملتی رہے گی یہ بلوگ اگر آپ سبسکرائب کرے یہاں کا آلٹیکل سبسکرائب کرے آپ تو جیسا کسان بھائی آپ تو ہمیں بچپن سے جانتے ہیں ہم گریبوں کسانوں اور نوجانوں کی آواز اٹھانے کے ساتھ ہمارے بھائی خاص کر کے یوہا نیتہ بھی ہیں جو کی بی بی ڈی سے پڑھے ہوئے وہاں کے چھات نیتہ رہ چکے ہیں ہر چیز میں ان کا بہت زیادہ یوگدان دا ہے ہم لوگ لگاتار جو نئے لوگ ہیں پرموٹ کرتے ہیں اگر کسی کی دکان پرموٹ بھی نہیں ہوتی ہے نہیں ہوتی اس کے بارے میں ہم لوگ مدد بھی کرتے ہیں آپ اپنی ویڈیو بھی بے سکتے ہیں تو فیسن سٹریٹ کا ویڈیو آپ کو کئیسا لگا اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو آپ لوگ اس کو اپنے دوستوں رشتہ داروں میں تک شیئر کریے اسے کسان جائے ہن جائے مہاراشترا